اور ایک ہرکیشن سرجی تھا سب سے تیڑا دماغ کا تھا وہ دس بار سوویٹ یونین کو کہا اور رشیا کو کہا میں نے جو آج کی رشیا ہے جو سیمت سوویٹ یونین ہے ان کو کہا کہ اس کی دھارمک پرچار پنجاب میں چل جائے گی اور اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی میں نے ان کے پرچار ان کی جو پروچن سنی بندرہ مالک اس میں حفیم کے خلاف بولے لڑکی کی چھڑ چھاڑ کے خلاف بولے چھڑتر کے بارے بولے یہ کبھی بھاری نہیں آتا تھا الٹا کہتے تھے وہاں گربیت ہو کر مائلہ پڑے ہوئے ہیں بلاتکار میں تو بندرہ مالک گلت کتے تھے انہوں نے گلت یہ کیا ہے جو اندرہ گاندی کے ساتھ تھے سوویٹ روس کے لوگ ایسے لوگ تھے اور جہادہ تر جو ہوا اب ہتیا ہوئی وہ جو اٹوال کس نے کیا کبھی جنچ ہوئی ہے اس کی اب اس کے بلاؤسٹر کے بارے بھی بات تو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ایسے چیزوں کا جب ہم گھرے ہیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جنسیاں کر رہی ہیں لیکن پوائنٹ ہے کہ میں نے کہا ایجنسی کر رہی ہیں میں نے کہا کس نے کہا کئی ورک کہندے نے کئی لوگ کہندے نے جی ایجنسیاں نے کروایا جی شنط پندرہ والے تھا کدھی بھی دربار صاحب نے نقصان نہیں بچانا چاہ سکتے سان اپنی لائف دیوچ لیکن فیکٹ is that he was fortifying that whole place کیا fortification تھی کوئی بھی پترکار جا سکتا تھا کسی نے لکھا کہ میرا بندوق والے تھے میں تو وہاں ٹھہرا تھا میں تو جانتا ہوں وہ تو جیسے پہلے ہے ہاں سکھ ویسے بھی ہتیار تلوار گھمتے ہیں ایک بار میں نے بندرے والوں کو کہا تھا سنجی کو اس نے کہا یہ بی بی جی اندرہ گاندی کو بی بی جی کہتے تھے یہ مجھے کیوں نہیں ملتی تو میں نے پھر یہاں آ کر پوچھا تھا اندرہ گاندی تیار نہیں تھی مجھے لگتا تھا اس کا مند بن گیا تھا کہ سوویٹ اونین نہیں چھوڑنے والی تھی اس کو سوویٹ اونین کی اچھا تھی سرجیت ہرکیشن سرجیت کی اچھا تھی تو میں آنے جب واپس دوبارہ گیا تو انہوں نے پوچھا بی بی جی کیا آئیگی بات کرنے کے لیے یا میں جاؤں وہاں اندرہ گاندی تو میں نے کہا کہ وہ آپ سے مل نہیں سکتی کیونکہ وہ کہتے ہیں تم آپ یہ جو کارٹریجز کی جو بیلٹ لگائی ہے کلوار اٹھا رہے ہو یہ سب دیتے ہیں ڈرتی ہے تو وہ کہتا ہے کیسی بات کرتے ہو وہ یاسر عرفات آیا پسٹل سائیڈ میں تھا اس کا گلہ لگا رہی تھی تو تو آہ